لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا کہ بھائی اگر وسیلے کو آپ کیا قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت ہو جو وسیلے کی طرف استدلال کرتی ہو جس میں وسیلے کا ذکر ہو تو میرے بھائی جی سورة البقرہ کی آیہ نمبر ایٹی نائن جو ہے وہ اسی زمن کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُوا لِمَا بَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس آسمانی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے اور وہ اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے اور جب ان کے پاس وہ آگئے جن کو وہ جان اور پہچان چکے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا سو کافروں پر اللہ کی لانت اب اس آیت کی تفسیر علماء کرام نے اپنی اپنی تفسیر کی کتابوں میں بہت توالت کے ساتھ ذکر کی حضرت امام ابن جریر اپنی سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یہود عوث اور خضرج کی خلاف جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعصت سے پہلے یہ نہ خیال کرنا کہ حیات میں بعصت سے قبل اور حیات النبی سے بھی قبل جو ظاہری حیات ہے اس سے بھی قبل آپ کے وسیلے سے فتح طلب کرنے کی دعا کرتے تھے جب اللہ نے آپ کو عرب میں مبعوث کر دیا تو جو کچھ وہ آپ کی متعلق کہتے تھے اس کا انہوں نے انکار کر دیا ایک دن حضرت بعض بن جبل اور حضرت بشر بن البرا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہم نے ان سے کہا کہ اے یہودیوں تم اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ کیونکہ جب ہم مشرک تھے تو تم ہمارے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے تم ہم کو یہ خبر دیتے تھے کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور تم اس نبی کی وہی صفات بیان کرتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں تو اس کے جواب میں بنو نظیر کے سلام ابن مشکم نے کہا وہ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جس کو ہم پہچانتے ہوں اور یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کا ہم تم سے ذکر کیا کرتے تھے سو جامع البیان میں بھی جلد نمبر ایک صفہ نمبر دو سو پچیس پر یہ موجود ہے اچھا حافظ سیوتی رحمت اللہ علیہ الدر المنثور کے جلد نمبر ایک صفہ ایٹی ایٹ پر لکھتے ہیں کہ امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل بنو قریضہ اور بنو نظیر کے یہود کفار کے خلاف جنگ میں اللہ تعالیٰ سے یوں فتح کی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم نبی امی کے وسیلے سے تجھ سے نصرت طلب کرتے ہیں تو ہماری مدد فرما تو ان کی مدد کی جاتی اور جب وہ نبی آگئے جن کو وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے ان کا کفر کیا امام ابو نعیم نے ایک اور سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں اس طرح دعا کا ذکر کیا ہے کہ اللہ اپنے اس نبی کے وسیلے سے ہماری مدد فرما اور اس کتاب کے وسیلے سے جو تُو نے ان پر نازل کرے گا تُو نے وعدہ کیا ہے کہ تُو ان کو آخر زمانے میں مبعوث فرمائے گا تو اب وسیلہ مانگتے ہیں حضور کا بھی اور وسیلہ اس کتاب کا بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو تو یہ بات بڑی واضح طور پر اس آیت کی تفسیر میں علماء نے جمع کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ یہ جانتے تھے کہ تورات میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی ہی بشارت دی گئی ہے لیکن وہ حسد اور سرکشی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے اور ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ آپ پر ایمان لے آئے تو ان کی جو نظرانے ہیں انہیں جو ملتے ہیں اور وہ مجرموں سے جو رشوتیں وصول کرتے ہیں وہ بند ہو جائیں گی اور عام یہودیوں پر جو علماء یہود کی ریاست تھی وہ ختم ہو جائے گی اور اس کو وہ ناپسند کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو جاہے اس پر وہی نازل کرتے ہیں ان کی خواہش تھی کہ بنو اسرائیل ہی میں سے وہ نبی مبعوث ہو انہوں نے پہلے نبیوں کا بھی انکار کی اور اب ہمارے نبی کو بھی انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو زلت کی زندگی دی اور آخرت میں ان کو زلیل کرنے والے عذاب کا مستحق قرار دیا ان آیات میں مقربین کے وسیلے سے دعا کا ثبوت ہے اور بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کا بھی ثبوت ہے اور یہ کہ آپ کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے اور یہ کہ آپ کی بیسر سے پہلے ہی آپ کی آمد کشورہ تھا اور آپ کے نام کے وسیلے سے حاجت روائی ہوتی تھی بنو اسرائیل حسد اور سرکشی کی وجہ سے آپ پر ایمان نہ لائے اس سے معلوم ہوا کہ حسد اور سرکشی حرام ہیں اور حسد کی وجہ سے انسان اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ حسد کرنے کی وجہ سے بنو اسرائیل دولتی ایمانی سے محروم رہے اور اللہ نے فرمایا ان کو زلیل کرنے والا عذاب ہوگا اسی طرح حدیث پاک میں جیسے میں نے آپ سے پچھلے دروس پر بھی ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتاج کمزور مہاجرین کے وسیلے سے مدد طلب کرتے تھے یعنی ان کی دعاؤں اور نمازوں کے وسیلے سے مدد طلب کرتے تھے اور عبام طبرانی نے اس کو تفسیر القبیر میں صفحہ نمبر 857 پر جمع کیا ہے اور عبام قرطبی نے بھی اس کو اپنی تفسیر کی جلد نمبر ایک پیج نمبر 498 پر اسی آیت کے تحت اسے ذکر کیا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایک روایت آ دیئے سنن النسائی میں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اور وہ کہتے ہیں میں نے سنا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے خود سنا حضور کو فرماتے ہوئے کہ میرے لئے کسی ضعیف کو طلب کرو کیونکہ تمہیں تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور مدد کی جاتی ہے اور صحیح البخاری باب من استعانوا بالدعفاء والصالحین حدیث نمبر 2681 کے تحت بھی یہ روایت آتی ہے اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ خیبر کے یہود غطفان سے جنگ کرتے تھے جب مقابلہ ہوا تو یہود کو شکست ہوئی یہود پھر اس دعا کے ساتھ لوٹے یا یہ معنی ہے کہ انہوں نے اس طرح دعا مانگی کہ اے اللہ انہا نسألوکا بحق النبی الامل وعدتنا ان تخرجوہ لنا فی آخری زمان لا تنصرنا علیہم ہم تجھ سے اس امی نبی کے واسطے سے سوال کرتے ہیں جس کا تُو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تُو ہمارے لیے اسے آخری زمانے میں نکالے گا اور ان کے خلاف ہماری مدد کرے گا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جب مقابلہ ہوا تو انہوں نے یہ دعا مانگی تو انہوں نے غطفان کو شکست دے دی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے انکار کیا پس اللہ نے یہ آیت نازل کی وَكَانُوا مِن قَبَلُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَدْ لَذِينَ كَفَرُوا تبارہ اسے امام قرطبی نے سورہ بقرہ کی اس آیت کے زیل میں جلد نمبر ایک پیج فور ہنڈرڈن نائنٹی نائن پر جمع کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی تفاصیل کی کتابیں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا میں نے چند ایک خوالہ جات آپ کے سامنے جمع کر دیئے ہیں کہ قرآن کریم میں وسیلے کا ذکر ملتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالی وسیلے کے بغیر بھی سنتا ہے بے شک سنتا ہے دیکھے نا اللہ تعالی کسی چیز کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے ہم ضرورت مند ہیں ہم ضرورت مند ہیں تو اللہ تعالی نے ہمیں مختلف طریقے سے مانگنا خود سکھایا ہے اور دعا میں وسیلے کے ساتھ ہی مانگنا کوئی دعا کی شرط بھی نہیں ہے لیکن اگر کوئی وسیلے کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اس پر آپ شرک کے کفر کے فتوے نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ قرآن سے بھی ساتھ بھی تھے اور حدیث سے بھی ثابت ہے تجھے اس قسم کی باتیں کرتا ہے اس کی کم علمی اور جہالت ہے اور کوئی نہیں کہتا کہ وسیلے کے ساتھ ہی دعا مانگو وسیلہ دعا کی شرط میں سے نہیں ہے لیکن وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا کفر و شرک بھی نہیں ہے مقصد صرف یہی بات بتانا ہے کہ وسیلے کے بغیر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے اور وسیلے کی پھر اقسام بھی ہیں جو کہ قرآن اور حدیث میں بڑی واضح ہیں اس کے اندر کوئی اس طرح کی ڈیٹیلز نہیں ہیں لیکن وہی بات ہے کہ کچھ لوگ بزد ہیں کیونکہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ آپ کو دے دی ہے کہ وسیلہ کرنے والے مشرک ہو گئے یا ان کے بڑوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے اب وہ اس کو بچانے میں لگے رہتے ہیں بچاؤ نہیں بھائی اگر ایک بات تم پر واضح ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے اس کو مانو کہ یہ بات ہے دین میں لیکن اس کا انکاری کر دو صرف اس لیے کہ تم نے ایک بات کہی تھی ہے تو پھر انا پرستی ہو گئی تمہاری انا نہ پکڑو جو بات حق ہے اس کو مانو وہ تمہیں پہلے نہیں پتا تھی ایک بات کیونکہ تم جن کو سنتے تھے انہوں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تو اب تم جن کو سن رہے ہو وہ تمہیں ایک بات بتا رہے ہیں تو اگر حق ہے تو مانو اس کو نئی مانتے تمہاری مرضی ہمارا کام ہے بات کو بیان کر دینا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ اس کا مطلب یہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں